بسی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون عباسی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جن کی یہ تحریک اب اپنی ممکنہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اب آخری مراحل میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے پلان تیار کر لیے گئے ہیں نواز شریف صاحب کی صدارت میں آنے والے دنوں میں جو پی ڈی ایم کا ممکنہ آخری جلسہ ہے لاہور میں اس جلسے کے حوالے سے وہ تمام تر جو پلان تیار کیے گئے ہیں اور تمام تر جو جو چیزیں تیار کی گئی ہیں وہ امپلیمنٹ کروانی ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے آخری جلسے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اہم تین مطالبات جو ہونے جا رہے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے آخری جلسے لاہور میں اور وہ اتنے اہم اور ڈینجرس جو مطالبات ہیں آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بہت بری تناثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو پی ڈی ایم کے جو سیاسی قائدین ہیں خاص طور پر جو لاہور کے آلہ قیادت ہے مسلم بنون کی آلہ قیادت ہے مریم نواز سمیت دیگر جو رہنماؤں کو دہشتگردی ہونے کے لاہور جلسے میں ہائی الرڈ جو جاری کیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اس سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو لاہور جلسے میں کچھ چیمگویاں ہو رہی تھی کہ شاید کوئی ریاست مخالف کوئی بڑا بیان دیا جائے گا یا نواز شریف صاحب پتہ نہیں کوئی ایسا کر دیں گے اور مسلم بنون کے رہنماؤں کے خوالے سے بہت سارا جو صحافی تھے لوگ تھے تجزیہ کر رہے تھے لیکن اس کے بعد ٹائم جو جو گزرا تو مسلم بنون کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اور فضل الرحمن صاحب کے جو بہت قریبی لوگ ہیں ان سے اب خبریں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں اور بتایا گئی یہ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صدارت میں ایک بقاعدہ طور پر میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہ فضل الرحمن صاحب نے کل کا اجلاس کیا اور اس میں یہ چیزیں تیپ آئی گئی اب تو جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو آخری جلسہ ہے اس میں وہ آخری پتہ کھیلنے جا رہے ہیں اور یہ پتہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے مریم نواز پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ اب آخری اس جلسے میں آر ہوگا یا پار ہوگا اب یہ سیاسی طور پر اگر اس طرح کی کوئی بیان بازی کی جاتی ہے اس طرح کا کوئی کمنٹ پاس کیا جاتا ہے کہ آر ہوگا یا پار ہوگا تو جو مبصرین ہیں اس بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک ہائی الٹ کے طور پر اس کو دیکھا جانا چاہیے یہ کوئی ایک عام الفاظ نہیں ہے کہ آر ہوگا یا پار ہوگا اس کے اندر بہت زیادہ گہرائیاں ہیں اور یہ جتنے بھی مطلبات آنے والے دنوں میں کیا جانے ہیں اور یہ جو چیزیں سامنے آئیں گی یہ اس کی کڑیاں اسی سے ملتی ہیں مطلبات کی اگر بات کی جائے تو تین اہم بڑے مطلبات کیے جا سکتے ہیں لاہور جلسے میں اور وہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ جو پہلا مطلبات وہ کرتے آئے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی چھٹی اور اس ملک میں الیکشن کیا جائے اب تک وہ یہی کرتے آ رہے ہیں اور جو فوج کے اداروں کے سریعاستی اداروں کے سربران کے انہوں نے نام لیے تھے ان کو کسی قسم کا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا یا ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا یہ کیا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان استفادہ دیں اور الیکشن کروائیں ملک میں الیکشن کروائیں جو ایڈمنیسٹریشن ہے ملکی وہ الیکشن کروائیں اب مطالبہ یہ کیا جانے لگا ہے اور ممکنہ طور پر لاہور میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل باجوا اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل حمید ہیں ان تینوں کے صدیفے ڈیمانڈ کیے جائیں گے اور یہ خبر جو سب سے پہلے لیک کی تھی اور سب سے پہلے یہ جو اندرونی معاملات کی جو کھیپ میں گس کے محمد طائر ملک صاحب ہیں بہت بڑے تجزیہ کار صحافی ہیں اور بہت ایسی خبریں وہ ڈونڈ لاتے ہیں اور ممکنہ طور پر وہ سچ ہوتی ہیں انہوں نے اس پر آرٹیکل لکھا تھا پہلے شروعات میں اب تو یہ ساری چیزیں کھل کا سامنے آ چکی ہیں مسلمی نون کے جو لوگ ہیں پی ڈی ایم کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کی تائید کر رہی ہیں اس خبر کی تائید کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور تیرہ دسمبر کو جو جلسہ ہے اس میں تین صدیفے ڈیمانڈ کیے جائیں گے اب اگر تین صدیفے یہ ڈیمانڈ کیے جائیں گے اور اگر تو ایسا ہو جاتا ہے جو جس کے چانس بہت زیادہ ہیں اور ممکنہ طور پر ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی تاریخ ہے پاکستان کی یہ ایک جو مطالبات ہوں گے اور اس کے بعد جو سینیریو ایک بنے گا وہ پاکستان کی بھتر سالہ تاریخ جو ہے اور جتنی بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس سے بالکل مختلف ہوگا کیونکہ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے کسی بھی اکثر قیادت کے سربراہ کا استیفہ طلب کیا گیا ہو اور اگر کونسٹیوشن کی بات کی جائے اور کونسٹیوشن میں جو چیز درج ہے تو یہ آرٹیکل چھے لگ کر اگر اس طرح کا کوئی مطالبات سامنے آتا ہے اگر ڈکا چھپا آتا ہے پھر بھی یہ سنگین غداری کی طرف صورتحال جا سکتی ہے اور ملک میں انارکی پھیلانے کی ایک جو سازش ہے ایک مثال تاریخی قائم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ فضل الرحمن صاحب جس ٹریک پر چل پڑے ہیں اب وہ ملتان جلسے میں اور جس طرح کل کی اجلاس ختم کرنے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ملتان جلسے میں یہی کہا تھا کہ لاتھی کا جواب لاتھی سے دیں گے اور کل بھی انہوں نے یہی کہا اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو عوام کو اور ہمارے لوگوں کو کھلی اجازت ہے وہ حملہ کر دیں یعنی آپ ڈکے چھپے الفاظوں میں اگر اس بھی انہوں نے یہ کہایا اگر اس کو تھوڑا ایکسپلین کر کے جانا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریاست سے ٹکرا جائیں یعنی ریاست کی طرف سے آپ کو اگر کوئی رسٹرک کیا جاتا ہے آپ کو کسی جگہ پر کسی ایریا پر محدود کیا جاتا ہے آپ کو پمندیاں لگائی جاتی ہیں تو آپ اس پمندیوں کو توڑ دیں اور ریاست پر حملہ کر دیں اب آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل یہ دن ہے تیرہ دسمبر کے بعد ملکی صورتحال جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی وہ ایک الگ بات ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں ڈیزولو کسی صورت نہیں ہو سکتی وہ اس صورت میں نہیں ہو سکتی کہ اگر تو پی ڈی ایم جو گورنمنٹ ہے اس کو چوراسی سیٹوں تک محدود کر دے جو ایک ناممکن چیز ہے ون سیونٹی ٹو سیٹیں گورنمنٹ کے پاس آلرڈی موجود ہیں اب ون سیونٹی ٹو کے ممبران ون سیونٹی ٹو ممبرز جو ہیں وہ کیسے ایٹی فور پر جو پی ڈی ایم ہے اس کو بیک کر سکے گی وہ نہیں کر سکے گی تو اسمبلیاں تو ڈیزولو نہیں ہونے جا رہی لیکن اور پہلی بات ہے کہ اسطیفے بھی نہیں دیں گے لیکن آنے والے دنوں میں ملکی سیاسی صورتحال اس میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور جو قائدین کی طرف سے میں بات کر رہا تھا جو ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی اور دہشتگردی کا جو ہائی الڈ کال جاری ہوا ہے پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آپ لاہور کا جلسہ منسوخ کرنے کچھ دن بعد رکھنے لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے جلسہ کرنا ہے تو بہت بڑی دہشتگردی ہونے کا خطرہ ہے ہائی الڈ جاری کیا گئی ہیں تو آپ اپنی جو سیکیروٹی ہے وہ بہت زیادہ خاص رکھیں اور جو سیکیروٹی اپنی بہت زیادہ سخت رکھیں اب ہو یہ سکتا ہے خدا انخواستہ کوئی ایسا حملہ کیا جاتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس پر آئے گی اور کون دعوت دے رہا ہے اس طرح کی سارے معاملات کو اور کھلے عام وہ کس کو للکار رہا ہے میں یہ امید ظاہر کرتا ہوں اور مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ جو دسمبر ہے اپوزیشن کے لیے اور خاص طور پر خاص طور پر پی ڈی ایم کے لیے یہ ستمگر ثابت ہونے جا رہا ہے اور ان تمام لوگوں کو اس لیے جو چور ڈاکو بھگوڑے اس ملک سے فرار لوگ ہیں میں امید کرتا ہوں یہ دسمبر بھی ان کے لیے ستمگر ثابت ہوگا اور اس دفعہ بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے لگا سوائے اپنی جو ویلیو ہے وہ عوام میں کام کرنے کے لیے خدا ہم سب کا حامی اور ناصر و مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ